اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسیم اوان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وسیم اوان ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے ان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں کیا خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں اور ایسے لوگ کس فطرت کے مالک ہوتے ہیں تو ناظرین ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے وہ کسی بھی قسم کی روک ٹوک کو پسان نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کو یہ بہتر سمجھتے ہیں اگر ان سے کوئی کام کروانا ہو تو انتہائی مجبور کر کے ہی کروائے جا سکتا ہے بہت گہرے افراد ہوتے ہیں اور اپنا ویک پوائنٹ کسی کو نہیں دیتے مگر آس پاس کی خبر رکھنا پساند کرتے ہیں ایسے نام والے لوگ پیار محبت کے معاملے میں بہت متات ہوتے ہیں اپنے ازدواجی رشتوں میں کسی بھی قسم کی مداخلت پساند نہیں کرتے اپنے پیار کو اپنی عزت سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عزت کو کوئی نہ دیکھے جس کی وجہ سے ان میں سے بعض پر شکی ہونے کے الزامات بھی لگتے ہیں باروب رہنا پساند کرتے ہیں جلدی کسی کا عسان نہیں لیتے جس کی وجہ سے زندگی میں آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں روپیہ پیسہ ان کی قسمت میں بہت ہوتا ہے مگر ان کو ملتا آہستہ آہستہ ہی ہے مگر ایس نام کی لڑکیاں وہ پیسہ بہت سوچ بچار کر کے ہی خرچ کرتی ہیں مگر بعض ایس نام والی لڑکیاں انتہائی فضول خرچ بھی ہوتی ہیں ایس نام کے افراد چہرے سے زیادہ دل کے خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ اپنی باتیں یا مقصد کسی کو آسان الفاظ میں نہیں سمجھا پاتے جس کی وجہ سے انہیں معاشرے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر جہاں کوئی کام نکلوانا ہو تو یہ انتہائی ہوشیاری لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے اور اپنے ٹارگٹ کو ہر حال میں حاصل کر کے ہی رہتے ہیں اور اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ایس نام والے لوگ زیادہ تر وقت سستی میں گزارتے ہیں مگر یا قدم اگر ان پر کوئی ذمہ داری آن پڑے تو اسے بخوبی نبھا کر اپنی تعریف سننے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے مگر تعریف کے دوران بھی اپنا روب قائم رکھنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں ایس نام کے لوگوں میں خوشیاں اور پریشانیوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اور عموماً یک دم یہ سب کچھ ہوتا ہے خوشیاں بھی یک دم آ جاتی ہیں اور غم بھی یک دم آتے ہیں زبان کے جیسے بھی ہوں دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور نرم دل کے ہوتے ہیں اتنے نرم دل کے ہوتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی کوئی تکلیف محسوس کریں دیکھیں تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ رونہ شروع کر دیتے ہیں اور کسی کی نیکی کو یہ نہیں بھولتے اور ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ کوئی علم غیب نہیں ہے علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے پاس ہے یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ ایک اندازہ ہوتا ہے ایک مشاہدہ ہوتا ہے ایک پریڈیکشن ہوتی ہے جو ہمارے بڑے بڑے اسٹالوجسٹ ناموں کے الفاظ کے حساب سے پریڈیکشن کرتے ہیں ایک مشاہدہ کرتے ہیں لیکن آپ ہمیں کمنٹ کر کے یا لائک کر کے ضرور بتائی گا کہ ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ صحیح ہے اور کتنے پرسنٹ غلط ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن دبانے کے بعد آل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری جتنی بھی اس طرح کی ویڈیوز ہوں ان کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ